بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم چوبہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے تو چلیں جلدی سے چوبہ چلا ساف کرتے ہیں اور آج لائیں ہم آپ لوگوں کے لئے ایک دم کیوک سیمپل اور ایزی بریانی کی ریسپی تو بریانی جیسے کہ آپ جانتے ہیں سبی کو پسند ہوتی ہے جس کو کچھ بھی پسند نہیں ہے اس کو بھی بریانی سرور پسند ہے تو بریانی پسند کے ساتھ ایزی ٹیپس کے ساتھ آپ کیسے بنا سکتے ہیں وہ آج آپ کو بنانا سکھیں گے جس کے لئے میں نے چاوال لیے چاوال تکریب میں نے یہاں لیے ہیں دو کیلو اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بریانی جب بھی بھنائیں کھولی بھنائیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بریانی جو وہ آپ پہ شک نہ بھی کھانا جائیں پھر بھی دو بلیٹ کھا ہی جائیں گے اتنی ٹیس فول ہوگی جب تو بھی تو یہ ہونا ہی ہے کچھن کا ایریا میں نے ساب کر دیا اب اس کو خوش فنمت اور ٹائم لگے گا تب تک میں چلتی سے باقی کام کو کرتی ہوں وائند اپ یہاں برس کو کچھ کھانے پینے کے لیے دیتی ہوں تاکہ یہ بھی خوش ہو جائیں اور ماشرہ سے دیکھیں یہ کیچن کا ایریا بہت ہی خوبصورت ہو سبزیاں ماشرہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی خوبصورت لگی ہوئی ہیں ڈیلی ویس پر جواب آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ شوٹ جواب سبزیوں کے شیار کرتی ہوں لیکن اوورال بھی میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کیا ہے کچھن گارڈن کے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو چل دی سے جا کے دیکھیں گا اور آپ سب کو دیسی کا انٹیپ سین ویلاغ پر خوش شامدید اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کو برس کر لیں تاکہ ڈیلی ویس پر اکسا شیئر کی جائیں ایک نئی مزیدار ریسپی جو کہ آپ انتظار کہہ رہی ہوتی آپ کا تو قدو جوہو لگنا شروع ہو چکے ہیں تو اس کو میں نے توڑ لیا میچی توڑ لیتے ہیں کافی دن کے بعد جوہو میں دیسی میچی توڑی نہیں ہوں اور کیونکہ میچی جوہو بہت زیادہ لگی ہوتی دوسری والی بھی جو خوبصورت والی ہوتی ہے وہ بھی ابھی ایک اور طرح کی میچی ہے جو کی تنگارن میں تیار ہو رہی ہے جو بہت ہی تیسپل بھی ہوتی ہے اور ایک دم باری خوبصورت پہ ہوتی ہے تو جلدی سے شیملہ میچی بھی توڑ لیتی ہوں پہلے کیا ہوا کہ اتنی زیادہ شیملہ میچ لگی ہوئی تھی تو میں نے ان کو توڑا ہی نہیں اور وہ خود بھی ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گر رہی تھی کیونکہ میں نے کوئی ایسی ریسپی نہیں بنائی تو کم تھی زیادہ نہیں تھی تو میں نے کیا کیا کہ میں نے بولا ابھی چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں تو چلتے ہیں چھکن کی طرف چھکن کو جلدی سے دو رہتے ہیں اچھے سے اپنے دو کے اسی چالی جماں بھرتن میں رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا کیونکہ اس میں جو پانی ہوگا وہ ٹپ ٹپ برس جائے گا اور پھر آسانی ہو جائے گی آپ کو بریانی بنانے تو مزیدار سی بریانی کا انتظار آپ کو بھی ہوگا مجھے بھی ہے تو بس بریانی بنانا کیسے آسانی کے ساتھ تو جلدی کے ساتھ سیکھنا مت بولیے گا اور فیڈبیک میں بتانا مت بولیے گا آپ کو کیسے لگیا آج کی ہماری ریسپی بزرگوں کو سلام اور بچوں کو ڈیر سب یار دیجئے گا تو چلے آئیں جی ابھی جلدی سے برطن کے طرف چلتے ہیں برطن کو مٹی لگائیں گے تاکہ کیا ہو برطن کو دونے میں آسانی رہے اگر آپ مٹی نہیں لگائیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی ہاتھ سارے کالی ہو جائیں گے اور برطن کو ساف کرنے کا بھی مزہ نہیں ہے اور آہی دیل جائے گا اس لیے اس کو مٹی لگانا ضروری تھی میں نے لگا دی مٹی اور ابھی جلدی سے مٹکہ بھی بھر لیا اور کچن میں پہنچ گے کچن دیکھیں اتنی کرمی اتنی سادہ ہو چکی ہے کہ کچن جو آو چند ہی سیکنڈ میں خوشک ہو جاتا ہے اگر آپ اسے ساپ بھی کرتے ہیں لیکن گرم موسم میں جو وہ مشکل ہو جاتا ہے ریسپی بنانا اور شیئر کرنا لیکن پھر بھی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں آپ میں انتظار کر رہی ہوں کہ کب بچوں کو چھوٹیاں ہو اور ہم لوگ جو آو تھنڈے علاقے کی طرف موو کریں اور پھر مسجد مسجدار سی جو وہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں تو چلیں ابھی جلدی سے جو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جو ہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ نے ساری تیاری کر لی بس آپ باری ہے جٹ پٹ سے جلدی جلدی سے کرنے کی جلدی جلدی سے ریسپی تیار کرنے کی سب سے پہلے جگن کو ایک کھڑے سے برطن میں شاملی کریں اس کے بعد اسی جو وہ چند مسالہ جت لگانے والے ہیں اس میں پیشی نظر ہے چی ایپل وینگر یعنی کہ سیر کا جو لگانے ہیں آپ نے اس کے ساتھ جب وہ دنیا پاورڈر لگانے ہیں اپنے ونڈی بر سپون اور ازرک لسن ایک کھانے کا چمچ حلدی جو وہ ایک چائے کا چمچ اور نمک سواد کیمتابق ایک تو جو ہم نے اس کو سیپ کا سیر کر گیا اسی آپ کا چھکن ہے وہ مائنی چھ جلد ہو جاتا ہے ان کی کیونک اگر پاسسز کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ہوگا اور دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر جس کھانے میں آپ چھو یہ حدیث نمبر بھی ہے صلی اللہ حلی اللہ حلی اللہ و سلام کہ جب آپ چھو کھانے میں ایپل کا شرکہ شامل کر لیتا ہے اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا نا آپ سے تو بس ہم نے بھی شامل کے لیے آج کھانے مرزی کھانے کوئی حساب نہیں ہونے والا خوش ہو جائے اس کے ساتھ جو ہم نے یہاں لگایا ہے دہی دہی آپ نے لگانے ہے تقریبا دو کلو چکن کو دہی لگائیں گے آدھر کلو اور ساتھ میں چلے گی اس میں سرخ میچ دو دیبل سوان بریانی دھوڑی سپائسی ہونا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ درک دنیا اور پدینہ پرائس جو آپ کاٹ کی جو شامل کے لئے تقریبا اپنے بند دو چیزیں شامل کے لئے میکس کریں اور چکن کو اچھی طرح سے جو سارے مسائل جات لگ جانے چاہیے دہی دہی کھرمی دہی 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 فریش دہی میل سارے میری گھر کی بنی ہوئی اور آپ لیں گے تقریبا دو کافی ہوگی بس یہ ہم نے لگا دیا اور اب جو کو من کلیے رکھتی ہے میں نے تب تک چلدی سی چلتے ہیں جی بھاکی تیاری کرتے چلتے جہاں دیکھیں پیاز کی کرنگ لیتے میریم سائز کا تو پیاز آپ نے تقریبا چاہ سے پانس لینے میریم سائز کے اور یہ بیانی جو اگر زیادہ مسالے والی نہیں بننے والی لیکن بہت ہی ٹیس فول بنے گی تو چلیں اب جلدی سے پیاز کی سفائی اور کٹنگ سٹارٹ ہوگی پیاز کی جو جڑ ہے اس یک ہو جانا یعنی کہ جلدی سے پیاز ہو جانا تو یہ ضروری ہے چلیں پیاز کی کٹنگ ہو گئی اور اب ہم لوگ چلتے ہیں جلدی سے دیکھتے ہیں جی فردر کیا کٹنگ کرنے بار ہیں اسی کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں جن کی دعا کے روی بہت آرہی تھی بہت زیدہ دعا کیجئے گا کی دوا سے کسی کی زندگی میں بہت ساری خوشی آنے والی ہیں تو آپ دعا کی جی اسے کے ساتھ فریش فریش ٹماٹر ریا ہے ہف کے جی اور اس کو بھی جوا پاری کٹ لیا اور گرم ہوتے ہی یہاں گیا پیاز پیاز دیکھیں ابھی آپ کو سلائسی پیاز کھلنا شروع ہو گیا پیاز شروع ہو گیا پیاز کھلنا شروع ہو گیا کھلنا بہت بریانی بہت یونیک ٹکچر آئے گا پیلکل بریانی مرتھاس وہ نہیں ہوگی ایک دم سپائسی اور بریانی جار ہونے والی آج اسے کے ساتھ ادرک میں نے یہاں چارنچ لیا کیونکہ مجھے ادرک پسند بھی بہت ہے انٹی بائٹک بھی ہے اور بریانی میں بہت زیادہ اچھا جو چسکا ہوتا ہے وہ ادرک دینے والا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ایک پلیٹ بڑھ کے ادرک کی سلائسیز تھیار کر لیا بس ابھی جلدی سے ہم لوگ کرتے ہیں پیاز کو فائے فائے اور ساتھ ساتھ میں کٹنگ کرتے چلیں گے ابھی لسن لیا میں نے یہاں تقریباً دو کلیاں میں نے جوگو لسن کیلئے ہیں اسے میں نے چھل لیا ابھی جلدی سے جوگو تھوڑا رفلی چاپ کریں گے مطلب بہت زیادہ بھاریک تو نہیں کریں گے ہم اسے لیکن تھوڑا سا بھاریک کر لیں گے بس یہاں تقریباً تقریباً تیاری ہم لوگ نے کر لیا بس اب کوکنگ کی طرف فوکس کرنا چلتے ہیں جلدی سے پیاس دیکھیں کہ ماشاء اللہ سے بہت اچھے سے فرائے ہو گیا مسید تھوڑا سا ٹائم اسے لگے گا لیکن اس سٹیج پہ آپ نے بہت احتیاط کرنے کیوں کیونکہ اس سٹیج پہ پیاس چلنے فوراں سے چلنے کا خاص چاہ ہوتا ہے اور اسپیشلی اگر آپ لکڑی کی آنک پہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ کی آنک بند کرنے کی دیر ہوگی پیاس چلنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے بہت زیادہ کیجئے گا اس سٹیج پہ اور ساتھ میں اس میں جو وہ لسن شامل کر دیا ابھی لسن جوانا تھوڑا پیاس کو مسید ٹائم دے لے گا لسن جب خود پرائے ہونا شروع ہو جائے گا تو پیاس کی ہی تھوڑی کم ہو جائے گی اسی کے ساتھ اس میں سابت مرچی شامل کی میں نے پانچ ساتھ دو بڑی الہرچی شامل کر لیجئے گا اسے کے ساتھ تیز پتہ اور جتنے بھی گھڑے مسالے گھڑے مسالے آپ کے پاس ہیں وہ سارے شامل کر دیجئے گا اسے کے ساتھ کے لونگ اور سونف سونف سے جوہ ایک تو خشبو بہت اچھی ہے گی دوسرہ آپ کی آئی سائٹ کے لیے بہت اچھی ہے آپ کی سر کے لیے بہت اچھی ہے آپ کی بالوں کے لیے بہت اچھی ہے آپ کی یاد داشت کے لیے بہت اچھی ہے لیکن یہ بہت زیادہ بینیفیٹ ہیں آپ کو یہاں سونف کے تو پھر استعمال سرور کیجئے گا یہ کام ہے کہ کبھی بھی آپ کے مسالے جات کو جھننے نہیں دے گا اور کوک نہیں ہونے دے گا اسے کے ساتھ میں سرخ میٹی شامل کی میں نے دو کھانے کے چمچ اور اس کو اچھے ساتھ میں چمچ چلا کے پکاتے چلیں گے تاکہ بلکل بھی جلیں کیونکہ آپ نے چمچ نہ جلایا تو میٹی جل کے خانسی لگا دے گی آپ کو جب خانسی لگ گئی تو پھر آپ کیا کریں گے کوکنگ کریں گے ساتھ ساتھ میں اس میں مینج کیا ہوا چیکن کیا اور چیکن کے ساتھ جتنے بھی مسالہ جات ہیں وہ سارے اپنے ساتھ میں شامل کرنے ہیں جو برتن تھا اس کو بھی اپنے اچھے سے ساف کر کے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد اپنے پلٹا دینا ہے پلٹا دینے سے کیا ہوگا کہ جو آئل ہے وہ پالش ہو جائے گا سارے چیکن میں اور جو مسالہ جات ہم نے اس میں شامل کی وہ بھی چیکن کے ساتھ مکس اپ ہوں گے اور اپنی خشبو اور ذائقہ چیکن کو دیں گے جسے چیکن بہت زیادہ مزیدار ہو جائے گا تو بس یوں ہلکے ہاتھ سے اپنے پہلے پڑٹا دینے کیونکہ ابھی چیکن کو بکھنے میں ٹائم ہے تو پہلے آپ نے اسے بوننا ہے تو تقریبا تقریبا آپ نے یہاں پانچ سے چھ منٹ اس کی بنائی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جو اسے کور کر کے بیچ بیچ میں اور پھر اس کی بنائی مسید کرنی ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ شور ٹائم ریسپی ہے کیونکہ ریسپی ہے تو کیسے آپ نے جلدی سے کہنا وہ میں آپ کو بتایا دیتی ہوں لیکن اس کے ساتھ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے کتنے ہی خوبصورت اور مزید کی مرچی ہے جو ایک دم فریش والی کیچن گارڈن سے توڑی ہے دیکھنے میں ہی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں تو کھانے میں کتنے ریسپل ہوں گی سوچیں ذرا سوچیں بس یہ دیکھیں چیکن جو وہ پکنا شروع ہو چکا ہے اور یہاں چیکن اپنا پانی چھوڑے گا اور اپنے ہی پانی میں بہت ہی اچھے سے پچائے گا مطلب آپ کو یہاں مزید پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مزید کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑھنے والی چیکن بس اتنی ہی محنت ہے بس ابھی آپ نے چیکن کو پکانا ہے اچھے سے دیپ لی تو چیکن کے پکنے تاکہ آپ کو انتظار کرنا ہے لیکن اگر میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں کہ چلدی چلدی بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے پھر کریں گے کچھ اس طرح سے کہ جیسے چیکن کی بنائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں یہ دیکھئے سے بنائی مکمل طور پر ہو چکی ہے چیکن کا کلر چینج ہو گیا اور چیکن کی بنائی ہوگی اور آپ کو لگ سے نظر آنا شروع ہو گیا اس کے بعد آپ نے اسے لگانا ہے ویٹ ویٹ لگائیں گے آپ چسٹ چار منٹ کا اور وہ بھی لو فلیم پہ لو فلیم پہ جب آپ نے ویٹ لگایا چیکن کے لئے جتنا پانی ہے سارا باہر آ جائے گا یہ دیکھیں اس میں ہم نے پلکل پانی ہے نہیں کرنا چیکن اپنے ہی پانی میں بہت اچھے سے پک سکتا ہے اگر آپ اسے پیار سے پکائیں تو تو چیکن یہاں اچھے سے پک چکا ہے بس اس پانی کو اب آپ ٹرائے کر لیجئے گا اور مسیح جو مسالہ چاہتے ہیں اس میں ایڈ کرنے والے ہیں وہ بھی کریں گے اس میں شامل کریں گے یہاں اپنے 100 گرام چوہو شامل کرنے ہے اور ساتھ میں اس میں جائے گرم مسالہ 50 گرم مسالہ بریانی مسالہ کسی بھی اچھے کمپنی کا لے سکتے ہیں یا آپ گھر کا بنا ہوا بریانی مسالہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو کیونکہ اس سے بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی اور اس کے ساتھ چوہو اور لاسٹ چیز پر یہاں ادھرک کے سارے سلائسیز جوانا یوں کر کے بکیٹ دیجئے گا کیونکہ ادھرک چوہو یہاں آپ نے ڈیپ کوک نہیں کرنا لائٹ کو کرنا ہے اس کو آپ نے سٹیم میں ہی پکانا ہے جیسے ادھرک کے سلائسیز شامل کریں اس کے ساتھ ہی اپنے چمپ چلا کے سائٹ پلٹی اور ادھرک کو مسالے کے ساتھ لپڑ دیا اس کے بعد آپ نے جو میرسٹی کٹ کر کے رکھی جنے وہ شامل کرنی ہے اور ہرکے ہرکے سے آپ نے جو وہ یہاں ٹرن دینا ہے تاکہ چکن بلکل جو دینا اور مسالے دیکھیں ایک دم اس میں سے پانی ڈرائی ہو چکا ہے چکن اچھے سے کوک ہو چکا ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹ فول بنائی چکن اور خشبو تو ماشاءاللہ کچھ مت پوچھیں بہت ہی مزیگ آ رہی ہے جلدی سے چاول کی طرف چلتے ہیں جس کے لئے پتیڑا رکھا چولے پہ اور جلدی سے پانی شامل کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریانی کے چاول بنانا بہت ہی آسان لیکن اگر آپ کو اچھے سافت سترے اور مزید آسے چاول کی ضرورت ہے تو ہماری نمبر پہ ضرورت ہے کہلی جو آپ کو مل جائیں گے مزید آسے چاول آپ کی دو سٹیپ پہ تو ہماری نمبر ہے 03366 110002 تو ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ مزید آرسے اور سافت سترے چاول کے ساتھ تو بس ابھی جلدی سے ہم لوگوں نے سرخمج کی کرلی سافائی یعنی کہ کٹائی سرخمج دیکھ سکتے ہیں کچن گارڈن سے کتنے ہی مزید کی مل گئی تو پھر تھوڑی تھوڑی کوشش کریں گے تو آپ کو ہر چیز آپ کے گھر میں ہی مل جاتی ہے اگر آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی شروع کر دی تو اسی کے ساتھ جیسے پانی گرم ہوا اس میں گیا نمک نمک تھوڑا ایکسٹرا کیونکہ پانی ایکسٹرا ہے ایکسٹرا پانی میں ایکسٹرا نمک کیونکہ چاول بس اتنا پانی نمک لے گا جتنے اس کو ضرورت ہوگی زیادہ نہیں لینے والا اور تھوڑا اپنے ایکسٹرا ضرور یہاں شامل کریں اس کے بعد چاول شامل کریں چمچ کو اچھے سے چلائیں گے تاکہ چاول آپس میں جھوڑے نہ اور کھلے کھلے چاول بنیں اور آپ کو یہاں ایک اور ٹیپ دیتی چلتی ہوں کہ اگر آپ کو چاول آپ کے زیادہ پک جاتے ہیں یا کچھے رہ جاتے ہیں تو اس کے لئے یہ چاول بیسٹ ہے اور یہاں چاول آپ کو لو پانٹری کوکر کے زیادہ پرسن کو سرف کرنے کا موقع مل جائے گا اس چاول کا پلاس پوائنٹ یہ بھی ہے تو بس یہ دیکھیں چاول بھی پکنا شروع ہو گیا آپ کو بلکل بھی اسے کوکرنے میں مشکل نہیں کیونکہ آپ نے فلی کوکرنا ہے اس چاول کو اور جیسے ہی آپ اس کو دم پہ دیں گے تو ایک دم کھلا ہوا چاول آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا تو پنجاب سپیشل چاول ہیں یہ ضرور اگر چاہیے ہوں گی تو ضرور بتائے گا بس چاول کو پانی سے الگ کیا سوپ سے الگ کیا یہ سوپ چاول آپ کو استعمال کر سکتے ہیں سوپ بنانے کے لئے سکن کے لئے بہت اچھا ہے چاول کا جو سوپ ہوتا ہے اس پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں در ماسک کے طور پر تو چلے ابھی جلدی سے جو ہم لوگ نکال لیتے ہیں دم 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 لگنے والا ہے چاول کا تو لیئرز کیسے لگانی ہے کیونکہ زیادہ چاول ہیں دو تین لیئرز یہاں آسانی سے لگ سکتی ہیں اور یہاں وائٹ چاول کا ہونا بہت ضروری ہے کلر اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں ایڈ کریں چاہیں تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں کلر ٹوٹلی توڑ پر آپشنل ہے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ لیکورڈ کلر استعمال کریں جس کے سائیڈ فیکٹ کم ہوتے ہیں تو لیئرز لگاتی چاول ماشرہ سے دیکھیں کیسے کھلے کھلے ہیں اور اکتم خوبصورت لمبے لمبے سے چاول اور مزیدار سے خوشبودار سے بس لازت پر سارے چاول میں نے یہاں شامل کر دیئے ہیں اور ابھی اس کو ہلکا سا چمت کے ساتھ پھلا لیں اس کے بعد جو اس کے اوپر آپ نے کچھ مزید توپنگ کرنی ہے اس کے لیے میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر لیا اور ساتھ میں اس میں چلے گا جی تھوڑا چھڑکاؤ کریں یہاں وہ میچری جو ہم نے پیار سے گاڑ کے رکھی دی ساتھ میں پردینہ فریش اور دنیا اس کا چھڑکاؤ کر دیجئے گا اور اس کے بعد آپ نے جلس سے دم لگانا ہے پندرہ منٹ کا دم ہوگا یہاں اٹلیس کم سے کم پندرہ منٹ اور زیادہ سے زیادہ پچیس منٹ کا دم کوئلا دیکھ لیا آپ نے دم لو فلیم پر ہم نے اسے دم دیا بھریانی پھٹک سے تیار ہو گئی اور ابھی ہم لوگ چلی سے کھانے والے ہیں مزے کرنے والے ہیں بھریانی پارٹی میں تو آپ کو کیسی لگی یہ بھریانی پارٹی یہ بھریانی جو تقریبن پندرہ لوگ کے لیے کافی ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو باتایا کہ تقریبن تقریبن یہ پانچ کیلو تو بھریانی اٹلیس ہوگی تو اس میں کھچا بہت کم اور مزہ بہت زیادہ اور زیادہ لوگ جو ایک ساتھ بیٹھ کی کھا سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری روٹین ضرور باتائی گا اسی کے ساتھ فائنل ڈچ کی طرف چلتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کو میں نے بھی میکس نہیں کیا جس میں نے ایک پلیگ میکس کیا ہے بھاکی ساری بھریانی میکس کرنے والی ہے جیسے جیسے سرب کریں گے ویسے ویسے میکس کرتے چلیں گے اسی کے ساتھ مجھے زیادہ دیجئے اپنا خیار رکھی گا اپنے گرولوں کا خیار رکھی گا خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ اور مزیدار سی بھریانی کے ساتھ ہم بولتے ہیں آپ کو آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ